انشاءاللہ تعالی اس جنرل کانسل کی میٹر میں آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ چاروں صوبوں کے چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی اس میں اور یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ ایک اتنے بھونڈے انداز میں کیا جا رہا ہے کہ لاہور شہر کے گرد و نوا کے دو تین جلوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس میں انونسمنٹ کی جا رہی ہے کہ یہ صدر کون ہوگا سیکری کون ہوگا افلاں کون ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہماری جنرل کانسل کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم یہ اپنی سٹرنٹھ بھی آٹومیٹیکلی شو ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ چودری شجاعت صاحب کی کتنی فالونگ ہے اور کتنے سنجیدہ ایلیمنٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کا وہ چودری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جلد از جل فیصلہ کر کے جو انہوں نے ریزرف کیا ہوا ہے اس سارے سسپنس کو ختم ہو جائے گا یہ سارا سسپنس اور اس کے بعد یہ بات کلیر ہو جائے گی جو یہ اور اس کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا ڈراما کیوں ہو رہا ہے ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے لیکن وقت آنے پر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے کہ یہ ڈراما کیوں ہوا ہے کس لیے ہوا ہے اور اس کے پیچھے ان کا فائدہ کیا ہے آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو آج سے ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے بازابطہ طور پر پی ٹی آئی میں زم ہونے جا رہا تھا اگر آپ اگر آپ سب لوگوں کی وہ خبریں نظر سے گزری ہوں اور جب ہم نے نوٹسنز ایشو کیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے چودری پرویزلہ حساب جس پارٹی میں مرضی جائیں کیونکہ اس وقت نہ وہ ایم پی ہیں نہ وہ ایم ایم نے ہیں نہ ان کے پاس کی عوضہ ہے لیکن یہ ان کی رکلین مطلب کی چودری شجاعت حسین صاحب نے اور جو ایم این ایز اور سینیٹرز تھے ان کو نوٹس میں نے جاری کیا کہ یہ سیٹیں آپ کے پاس پارٹی کی امانت ہیں آپ نے اگر جس پارٹی میں بھی جانے ہیں آپ ان سیٹوں سے مصطفی ہو کر بھلے چلے جائیں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو ترک کیا اور آج یہ دوسرا ڈراما کر دیا کہ ہم عمران خان کے شانہ بشانہ الیکشن لڑیں گے زم ہوتے ہوتے شانہ بشانہ پہ آگے بلکہ اسی دن انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ ہمیں مزید مشاورت کی ضرورت ہے ہمارے ایم پی ایز نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اپنے حلقوں میں واپس جانے دیں اور ہم جا کر اپنے حلقوں میں عوام سے رابطہ کر کے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے تو میں بنیادی طور پر اس لیے حاضر اماؤں آپ کے پاس کہ میں بتا سکوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کی صدر کہ صدر چودری شجاعت حسین صاحب ہیں ہم مجودہ حکومت کے اتحادی ہیں اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ اگر میرٹ پر ہوا تو وہ چودری شجاعت حسین صاحب کے اور پاکستان مسلم لیگ کے عام ورکنوں عام کارکنوں کے حق میں اس لیے ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چپٹر کا صدر پنجاب کا صدر اٹھ کر آہ مرکزی صدر تبدیل کر دے اور تمام عددار تبدیل کر دیں اور اس کے بعد یہ وصول کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے لیکن آج میں اس لیے نہیں کھولنا چاہ رہا کہ وقت آنے پر وہ کھل جائے گی اور آپ سب لوگوں کو محسوس بھی ہو جائے گا کہ یہ سارا ترد یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں انہوں نے اپنے آپ کو زم نہیں کیا پی ٹی آئی میں کیوں یہ کڑوا گھونٹ ان کو بھرنا پڑ رہا ہے کیوں انہوں نے جورت نہیں کی اس دن کے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں زم کریں اگر اتنا ہی تھا ان کی فریفتہ ہوئے ہوئے تھے یہ پی ٹی آئی کی سیاست پر اور عمران خان کی سیاست پر تو اس دن یہ اسے بہتر کوئی چانس نہیں تھا عمران خان تو ان کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو عدہ بھی دیتا ہوں لیکن نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو یہ قدم نہیں اٹھانے دینے جاری کیونکہ جب انسان کے ذہن میں کوئی لالچ ہو انسان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی کیا انہوں نے جی اب آپ اس کے بعد بات کر لیجئے آہ دیکھیں ایک آدمی جو دو دفعہ چیف نشٹر رہا ہو ایک آدمی جو دو دفعہ سپیکر رہا ہو ایک آدمی جو ڈیپٹی پرائم نشٹر رہا ہو ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں لیکن اُسے کم از کم سنجیدگی کی توقع کی جاتی ہے انسان یہ توقع کرتا ہے کہ وہ جب سیاست سیاست کی بات کریں گے ملکی سیاست کا جب جائزہ لیں گے تو لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے اچھے اچھی تجاویز کے ساتھ سامنے آئیں گے لیکن ایک تو یہ جو ہوا بدقسمتی ہے کہ ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہماری پارٹی کو دو عصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس کے بعد اوپر سے سونے پہ سواگا یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ کر لیں کیونکہ پارلیمنٹری ایک شریعت ہمارے ساتھ ہے نیشنل اسیمبلی میں ہم پانچ امنیز ہیں تین چودری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہیں دو ان کے ساتھ ہیں جن کو نوٹے سب ہو چکا ہوا ہے مونس علیہ صاحب اور حسین علیہ صاحب اور اس کے بعد میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کرے اب تکار ویسے ہی وہ ستیفوں کی منظوری کے بعد یہ چپٹری کلوز ہو گیا کہ کتنے ووٹ کدھر ہیں اور کتنے ووٹ کدھر ہیں لیکن بنیادی طور پر میں صرف اس لیے آنن فانن مجھے حاضری دینی پڑی آپ کو تقلیف دینی پڑی کہ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ کم از کم میری ذات یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے کریں گے کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو چودری سالک حسین صاحب جو ہماری پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور فیڈرل منیسٹر بھی ہیں آپ سب تعرف کو یہ محتاج نہیں ہے جی آپ سے کچھ فیکٹس پر بات کریں گے پلیس آپ بات کریں سلام علیہ وآلہ وسلم سب کا بہت مشہور ہوں جی آپ لوگ سب یہاں پہ آئے ملکہ میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جی چوڑی شجاد صاحب کو ریموو کر دیا گیا ہے تو اس میں آپ یہ وہی اقدام کیا ہے جو انہوں نے اٹھائیس جولائی کو کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تب بھی اسی طرح انہوں نے ایک نام نے ہاتھ اجلاس بلایا پنجاب میں اور اس میں اناؤنس کیا ہے کہ جی یہ جنرل کانسل یا سینٹر ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس میں ہم نے فیصلہ کر لیا تو اٹھائیس جولائی کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں یہ کیس چلا گیا تو اس لیے میں سب میڈیا کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اس فیکٹ کو ضرور چیک کر لیں کہ یہ صرف انہوں نے خبر بنانے کے لیے کہ ہم نے چوئی شجاہ صاحب کو ریموف کر دی ہے تو وہ خبر چل پڑی ہے لیکن ان ایکچول ان ریالیٹی یہ کر بھی نہیں سکتے اور اگر انہوں نے جنرل کانسل کا اجلاس بلانا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دس دن پہلے نوٹس جاری کرتے ہیں سارے میمران کو وہ بھی نہیں کیا آج صبح انہوں نے لوگوں کو بلا کے اور چار یا پانچ خالی صفوں پہ سب سے دس خط کروائے اور اس کے بعد میڈیا کو بلایا اس کے بعد کل انہوں نے اپنے ایم پی اے اس کو بولا کہ تم اپنے حلقوں سے بیس بیس لوگ لے آو اور ہم یہی شو کریں گے کہ ہم یہ جنرل کانسل کا اجلاس بلا رہے ہیں بلکہ آج ایم پی اے بھی پورے نہیں آیا ان کے اس آج والے اجلاس میں تو یہ سارے وہ فیکٹس ہیں مطلب ٹی وی پہ تو چال رہا ہے چوئی شجاہ صاحب کو ریموف کر دیا یہ ایکزیکٹلی اٹھائیس جولائی والا اقدام انہوں نے دوبارہ کیا جس کی وجہ سے ہم سب الیکشن کمیشن میں گئے وہاں پہ ان کے وکیلوں نے ہمارے وکیلوں نے دونوں نے بحث کی اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لی تو اس لیے آپ یہ سوال ان سے بھی ضرور اٹھائیں کہ جی آپ نے پروسیجر فالو کیا تھا جنرل کانسل بلانے کا اور یہ لوگ کون تھے جو سے جلاس میں آئے تھے ان سے الیکشن کمیشن میں یہی سوال کیا گیا کہ بھئی آپ ان لوگوں کے نام تو دیں جو آپ کہہ رہے ہیں سی ڈبلی سی کے محمران ہے تو یہ صرف ایک درہا سے دھوکہ دیا جا رہا ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے یہاں تو خان صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ جی آپ پہلے پارٹی تو سمالیں آپ سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تیس سیٹیں مانگ رہے ہیں پچیس سیٹیں مانگ رہے ہیں آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اپنی جماعت کی طرف سے یہ فیصلہ کر سکیں تو یہ سارا کو جنہوں نے جلد بازی میں کیا ہے اور میں خلال اور آپشن کوئی نظر آنی رہی تھی ان کو تو اسی وجہ سے ہی کیا تو ابھی قانونی طور پہ آئینی طور پہ چودی شجاعت صاحب ہی صدر ہیں جماعت کے اور یہ جو کل عدے بانٹے رہے ہیں آج سارا دن تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے کل کا یہ پروگرام بنایا ہے کہ جی کل ہم ایک نام نہاد الیکشن شو کریں گے جماعت کا ہوئے جس میں پرویز علیہ صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے اور سیکری جنرل مونس علیہ صاحب کو بنایا جا رہا ہے یہ کل کیا پلان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خود بھی اس کی سوڑی سی انویسٹیگیشن کریں کہ جی آیا یہ کام اقدام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ نوید اکبر صاحب آئی ٹی وی سے جی بلکل ہے چوئی صاحب آپ کو یہ پارٹی کے سیکری جنرل تمام سیکرٹریٹ کے انچارج ہے یہ ایک نئی تھی جاتے جو پاکستان مسلم لیگ کی جنرل کونسل کے ممبر کتنے ہیں اور کتنے آپ کے ساتھ ہیں کیوں کہ یہ پہلے کے پارٹی کا سارت تو آپ کے پاس ہے رکار اور آپ جیدہ بہتر جورپا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جنرل کونسل کی ممبر آئے بھی ہیں کہ نہیں جو اصل میں سے جنرل کونسل کی ممبر ہیں اور سی جی سی کی آپ کی کتنے لوگوں کو سکتے ہیں دیکھیں میں اس میں میں گزارش کر دوں کہ جو جنرل کونسل کے ممبرز ہیں میرا نہیں خیال کہ وہاں پر مجھے آج آج کے دن بھی اور اس دن بھی that was twenty sixth of july or what was it? Twenty eighth of july. It was twenty eighth of july. مجھے مجھے اس دن بھی کوئی نظر نہیں آیا کہ جنرل کانسل کا ممبر جو ہے سوائے ان عوضہ دران کے جو ایم پی اے تھے یا جو پنجاب پنجاب کی تنظیم ماں پر موجود تھی اور ان لوگوں کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ابھی ہمارا آٹھ روز میں دس روز کے اندر جنرل کانسل کا جلاس ہو رہا ہے. ادھر اسلام آباد میں ہی ہو رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ جنرل کانسل کتنی کس کے ساتھ ہے. سندھ کے پریزیڈنٹ ہو. کے پی کے پریزیڈنٹ ہو. اے جے کے پریزیڈنٹ ہو. گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ ہو. بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہو. انشاءاللہ تعالی you will see کہ وہاں پر آپ کو ایک نمائندگی نظر آئے گی. سنٹرل ورکنگ کمیٹی میں بھی نمائندگی نظر آئے گی. اور جنرل کانسل میں بھی نمائندگی نظر آئے گی. اس طرح دیکھیں اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں آ کر وہ بات تو میں غلط بیانی اس بات میں تو میں کر سکتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا. اور جن چیزوں کو آپ کور کر رہے ہو سالہ سال سے کیسے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کیسے غلط بیانی کی جا سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہو. ہم بھی جانتے ہیں. یہ ایک جان بوجھ کے اور غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے بھائی. کہ یہ گالی گلوش برگیڈ ایک دفعہ پھر لائیا گیا سامنے. جس کے خلاف بلوانا ہوگا. اس کے خلاف ان کو کہہ دیا جائے گا کہ چلو بھائی شابس. اور یہ اپنے مشن پہ یہ لگ پڑھیں گے. اور اس میں سنجیدگی کا انصر سرے سے موجود نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ جنرل کانسل کی میٹنگ میں ہم بڑے اہم فیصلے کریں گے اور بڑے اچھے فیصلے کریں گے. اس کی میں ایک ایک چھوٹی سے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں جی سب دوستوں کو. کہ اسی طرح ہی ہے کہ کل پی ٹی آئی بلوچستان ایک اپنا اجلاس بلائے اور یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے منان خان کو ریموو کر دی. اس کی اگزیکلی وہی حیثیت ہے جو یہ کر رہے تھے ہیں اٹھائیس جولائی کو بھی اور آج بھی جو انہوں نے کیا. جی. تارک سمیر صاحب. جی تارک سمیر صاحب یہ بتائیں کہ آج چودری پرویزلائی شاہر کے کتاب میں ہواد چودری کا نام لیے بغیر قائر کجیب. اگر پہلے پڑھے جاندہ آتے اسمبلی بات جاندے. تو آپ اس پہ کیا ردی عمل ہے کیا کیوں انہوں نے اپنے دورے حکومت میں پر ہے. دیکھو گزارش یہ ہے اب ان کے بس کی بات نہیں ہے پرویزلائی شاہر صاحب دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں ضرور ہیں لیکن وہ پنجابی جو کی مثال ان دیئے کہ ہتھانو دنیاں وڑنیاں یہ ہونا ہتھانو دنیاں وڑنیاں جا رہی ہیں اسمبلی وہ جو ٹوٹ گئی اسمبلی وہ جو ان کے کنٹرول میں نہ رہی اپنے پیروں پر خود کلھاڑی مار لی. یہ پہلا سیاستدان ویجنری لیڈر دیکھا ہے ہم نے زندگی پوری میں جو اپنی دو حکومتیں خود توڑ کر گھر بیٹھا ہوا ہے اور اب رو رہا ہے کہ جناب یہ گام بھی اس طرح ہو گیا یہ کام بھی اس طرح ہو گیا یہ کام بھی اس طرح ہو گیا تو یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے اب الیکشن ہونے ہیں نا تو الیکشن کی تیاری کریں چھوڑیں پیشلا رونا پیٹنا الیکشن کی تیاری کریں وہ لوگ بھی الیکشن کی تیاری کریں بلکہ فورس کریں کہ ہم لوگ بھی الیکشن کے پراسس میں جائے اور ہم بھی الیکشن کی تیاری کریں تو یہ فواد چوہدری کو نہ وہ پہلے پکڑ سکتے تھے نہ اب فواد کے پکڑنے سے کوئی فرق پڑا ہے اور وہ جتنا ایک سیریس الیمنٹ فواد چوہدری ہے وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا ایک سنجیدہ الیمنٹ کو خود ہے سو اس لیے میں ایک سنجیدہ الیمنٹ فواد چکا ہے قومی اسمبلی میں بہت سارے یعنی ایم ایس جو ان کے اس لیے تنظرم کیے جا چکے ہیں تو جو آئین کے مطابق جو انتخابات کا مدلہ ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ دو اسمبلییں تحلیل ہو چکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بد قسمتی سے یا خوش قسمتی سے قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی ہاؤس عمران خان نہیں ہے جو یہ بھی تحلیل ہو جاتی سو انہوں نے تو اپنی مدت پوری کرنی ہے یہ اس میں قطعاً کوئی ابعام نہیں ہونا چاہیے یہ مدت پوری ہونی ہے صبح اسمبلیوں کے الیکشنز ہیں وہ ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فالو کیا جائے گا اور وہ گورنر صاحبان کو انہوں نے خط لکھ دی ہیں وہ جیسے ہی اس خط کا جواب آئے گا کوئی ڈیٹ فکس ہو جائے گی تو اس کی تیاری ہو جائے گی جو ٹائم آنے پر آہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز بھی ہو جائیں گے میرا نہیں خیال دیکھیں نا اب ایک آدمی میں ہوں میں شوق سے ایک اسمبلی تحلیل کر دوں اور پھر مجبور کروں پورے ملک کو کہ آپ سارے کا سارا ملک جا ہے وہ پلیٹیکل پروسس میں آج ہے اس لیے ہے کہ میری خواہش یک نے جی ملک میں الیکشنز ہوں it is practically not possible یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اس طرح ہو نہیں سکتا نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے ان کی خواہش پر بے وقت نہیں ہو تارک عزیز صاحب دنیا سے اس کا جواب میں دے ہیں بلکل ہیں اس میں کتن کوئی شاک والی بات اس میں سے کتن کوئی شاک والی بات نہیں ہے لیکن کل تک ہمیں ضرورت تھی کل تک ہمیں ضرورت تھی ان ایم پی ایز کی ہماری خواہش تھی کہ وہ ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہوں لیکن اللہ بھلا کرے اس ویجنری لیڈر کا کہ اس نے بہت ساروں کے کام آسان کر دی ان ایم پی ایز کا کام تو جتنا آسان ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا گا ہمارا بارحال بہت آسان ہو گیا سو اس لیے ناو وی ویل سی ایک وزن کریں گے نا ہم کہ کس حلقے میں کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے وہ ایکارڈنگلی ہم اس کا فیصلہ کریں گے اس لیے کہ آپ تو وہ ایم پی ای نہیں رہے نا جی اس لیم کوکر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ان اسمبلی چھوڑی اور ان کو ان الیکشن میں جانا چی اور ہمیں بھی فورس کریں کہ ہمیں بھی کیاری کریں کیا ایسا کوئی جیسے چینل گوئیوں ہو رہی ہیں کہ جی اکسٹینڈ ہوگی اسمبلی الیکشنز نہیں کرائیں گے کوئی ایسی ایک نہیں ہوتا گی اس طرح کوئی میرے بھائی دیکھیں ہمیں ہمیں کس طرح انہوں نے فورس کرنا ہیں فورس کیا جاتا ہے اخلاقی طور پر فورس کیا جاتا ہے ہم تو خود تیار ہیں کہ آؤ بھائی آپ نے الیکشن پروسس کا آپ نے دو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں آئیں آپ الیکشن لڑیں اگر اس میں مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ اس میں ایک گورنمنٹ کا کیا قصور ہے گورنمنٹ نے کب کہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ صبح اسمبلیوں کے الیکشن یہ کروانا چاہ رہے ہیں ہاں اگر الیکشن کمیشن کو کوئی ایشو ہے اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں اگر کوئی اور اس طرح کی مصیبت آن پڑتی ہے کوئی اور مشکل آن پڑتی ہے تو اس میں بھائی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہم تو ہم تو تیار ہیں میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں میں نے تو اپنے ہلکے میں اپنے ظلے میں ہم نے تو الیکشنز کی سوچ بچار تیاری ہلکی پھلکی شروع بھی کر دی ہے سو اس لیے ہمیں تو اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی شکر نہیں ہے اس طرح کے بات. Thank you sir. ٹھیک ہے جی? جی. اچھا شزاں. جو بھائی الیکشن ہوں گے آہ جو پنجاب میں جو آہ سیٹے ہوں گی وہ شجاب ہوسین سیلیکٹ کریں گی جو پرویزر آئی اپنے اپنا کنڈیٹ اچھا رکھ کریں گی. اس کی سیٹے ہیں جو سبائی الیکشن آہ پرویچان الیکشنز گیا رہا ہے. وہ شجاب صاحب سیلیکٹ رہیں گے نہیں دیکھو کافلی کی جگہ پہ وہ لا نہیں سکتے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایناؤنس ہو جائے گا تو ایک فریق میں تو گھر بیٹھ رہے ہیں نا تو آپ اس کا وزن کر لیں کہ کس فریق پلڑے میں کیا ہوگا کونسا فریق رائٹ پہ ہے کونسا غلط طریقہ راستے پہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا اللہ تعالی بہتری کرے گا وفاقی وزرات عارق وشیر چیم اور چودری صالح حسین کی نیوز کانفرنس ملکی سیلیکٹ رہنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا